گیارہ سو روپے دیکھیں آٹھ سو پچاس سے پلس کیسے ہو سکتا ہے ہلو ساتھیوں میں مردیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسریع کال جائے مسیح کی رام رام جی جائے ماتاکی جائے ہنج جائے بھارت جائے سسرالوڑوں کی ساتھیوں آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیوں آج ہم بات کریں گے کہ آپ کا سیبل سکور گیارہ سو روپے دیکھیں آٹھ سو پچاس سے پلس کیسے ہو سکتا ہے اگر بھگوان نہ کرے آپ کا سیبل خراب ہو چکا ہے کسی طرح کہ آپ کی لون کی ایم آئی ڈی فولٹ ہوئی ہے تو آپ کا سب سے پہلے سیبل خراب ہوئے گا اگر آپ کا سیبل خراب ہو چکا ہے چار سو پانسو بھی ہے تو آپ کا آٹھ سو پچاس پلس کیسے ہو جگہ صرف گیارہ سو روپے دیکھیں ساتھیوں سیبل کی فول فوم کیا ہے سیبل ہے کیا چیز کریڈٹ انفرمیشن بیورو انڈیا لیمیٹیڈ یہ اس کی فول فوم ہے آج کی ڈیٹ میں ایسی ایسی چار سائٹ ہیں جہاں پہ آپ کا سیبل اپ ڈیٹ ہوتا ہے یہ سیبل کیونکہ سب سے پرانی ہے اس لیے اس کو عام اور خاص آدمی جانتے ہیں جیسے آج کل کرتے لوگ پیپسو ڈینٹ ہے لیکن کہتے کول گٹ کریں گے چاہے کوئی سب ہی کمپنیاں کر رہے ہیں کیونکہ وہ برینڈ پرانی ہو چکی ہے ساتھیوں اگر آپ کا سیبل خراب ہے سیبل ہے کیا چیز بھائی یہ ہمارے دیس میں سو سے بھی زیادہ بینک اور ان بی اپ سی کمپنی کام کر رہے ہیں ان کی سب کی ایک پنچیت ہے ایک قسم کی بھائی کسی کے ساتھ کوئی آدمی ایم آئی ڈیفولٹ کرے گا تو وہ ان ساروں کو بھی بتا دے گا اس لیے ایک سائٹ بنا دی گئی ہے جب بھی کوئی آپ لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بینک کی این بی اپ سی کمپنی آپ کا سیبل کو ڈھاتی ہے سیبل کی ریپورٹ لیتی ہے سیبل آپ کا چیک کرتی ہے سیبل ہوتا ہے کیا ہے یہ آپ کا فائننشل کریکٹر ہے یہ پیسے کا چرچتر پرمان پتر ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ویوار کیسے ہے آپ کا لیندین کیسے ہے ساتھیوں اس سیبل کو کون ٹھیک کروا سکتا ہے یا تو وہ بینک اور ان بی اپ سی کمپنی ڈھیک کر سکتی ہے جس کی آپ نے ای 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 ڈی فولٹ کیا ہے اگر اس نے آپ کا سیبل خراب کر دیا ہے آپ اس کا سارا پیسہ دے دیں گے بیاج پلنٹی جرمانے سے ہی آپ نے کوئی سیٹلمنٹ کروای ہے آپ کا سیبل خراب ہے یا آپ کوئی ای 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 ڈی فولٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا سیبل خراب ہو رہا ہے تو آپ جب ان کے بیاج پلنٹی جرمانے سے ہی سارا پیسہ دے دیں گے تو آپ کا سیویل ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ترنت پر باؤ سے ٹھیک ہو جائے گا کم سے کم چھے مینے سے بارہ مینے لگیں گے ٹھیک ہونے میں اگر آج آپ نے سارے پیسے دے دی ایک بات کا دیان رکھ جرور رکھنا ہے اگر آپ نے کوئی سیٹلیمنٹ کی ہے یا آپ سوچ رہے ہو میں سیویل ٹھیک کروا ہوں اگر آپ نے پچاس لاکھ رپے کا بھی لون کسی بینک ہے ان بی اپسی کمپنی کا دینا ہے چاہے وہ سیکیور ہے چاہے انسیکیور ہے آپ نے اس میں سے صرف پانچ سو رپے بھی ان کو کم دیئے تو بھی آپ کا سیویل خراب رہے گا اس میں وہ ڈیفولٹر لکھ کے بیج دیں آگے آپ یہ سوچیں کہ بھئی میں سارے پچاس لاکھ دے دی پانچ سو رپے بچا لوں فور اگزامپل پانچ جار بچائے چاہ پانچ لاکھ بچائے آپ کا سیویل خراب رہے گا ٹھیک کیسے ہوگا یا تو ان کا سارا پیسہ دو بھی آج پلنٹی جرمانے سہی یہ آپ کا سیویل ٹھیک کر سکتے ہیں یا آپ اپنا سیویل خود سے ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی بھی تھرڈ پارٹی سارے دیس میں آپ کے سیویل کو ٹھیک نہیں کر سکتی ہمارا ایک جاننے والا ہے ہمارا ایک دوست ہے وہ اس چکر میں فس گیا اور اس کے گیارہ سو رپے چلے گئے میرا ڈیریکٹ دوست نہیں ہے میرے فرینڈ کا فرینڈ ہے تو دوست کا دوست دوست اور دشمن کا دشمن دشمن یہ دنیا کا نیام ہے اب وہ پہلے جانتا نہیں تھا میرے کو اب اس نے میرے سے کونٹیکٹ کریا تو میں نے اس کو بتایا کہنے لگا سر یہ اون لائن کہہ رہے تھے ہم سیویل ٹھیک کر دیں گے بھائی کوئی بھی تھرڈ پارٹی آپ کا سیویل ٹھیک نہیں کر سکتی یا تو وہ بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی آپ کا سیویل ٹھیک کر سکتے ہیں جس کی ای 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 ڈی فولٹ ہوئی ہے یا آپ خود سے اپنا سیویل ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے اگر آپ کا رائٹ اوب ہو گیا ہے آپ نے سیٹلمنٹ کروا لیا ہے یا اور بھی کسی کارن سے آپ کا سیویل خراب ہے تو کم سے کم ایک سال میکسیمم دو سال لگ بگ آپ دو سال رکے کوئی لون کے لیے اپلائی نہ کرے کسی بھی بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی سے بھلے ہی آپ کا سیویل چار سو ہو گیا ہو بھلے سڑے تین سو ہو گیا ہو سیویل کی جو ریٹنگ ہوتی ہے تین سو سے لیکن نو سو تک ہوتی ہے میکسیمم نو سو مینمم تین سو آپ کا سیویل خراب ہو گیا ہے پیشنس رکھیں دیرے رکھیں دو سال اپلائی نہ کرو کہیں بھی اگر کرنا بھی ہے جیادہ جلدی بھی ہے تو ایک سال کے بعد اپلائی کرو وہ بھی سیکیور لون آپ گولڈ لون لے لو وہ بھی ایک سال کے بعد تب ہی نہیں ترنت کا کوئی بھیدہ نہیں ہے وہ سیویل ٹھیک نہیں ہوگا گولڈ لون ایک سال یا دو سال کے بعد گولڈ لون لے لو ہر طرح کے لون میں بینک کی آئین بی اپ سی کمپنی آپ کا سیویل چیک کرتی ہے گولڈ لون میں آپ کا سیویل چیک نہیں ہوتا صرف آپ کا گولڈ چیک ہوتا ہے چاہاں آپ نے کسی بھی بینک سے آئین بی اپ سی کمپنی سے لیا جب آپ اس کی گولڈ کی لون کی ٹائم لی پیمٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے تو رام رام سے آپ کا سیویل آپ پونا شروع ہو جائے گا یا کوئی سکوڈر موٹر سیکل کار جیپ کا لون لے لے سیکیور لون اس میں کیا ہوگا کہ کم ٹائم کے لیے لے ایک یا دو سال کے لیے لے اس کا ٹین آور جیادہ لمبہ نہ رکھیں اس کو ٹائم لی آپ پیمنٹ کریں گے تو بھی آپ کا سیویل آپ پونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو پرسنل لون بیجنس لون انسیکیور لون بھی مل سکتا ہے کیونکہ ایسی کوئی ان کے اوپر گائیڈ لائنز نہیں ہے کہ بھائی کسی کا سیویل خراب ہو رہے تو اس کو لون دے نہیں ہے ہاں یہ بات جرور ہے سیویل خراب ہونے کے بعد آپ کا ٹیک بھی ہو گیا تو ابھی آپ کو رو آئی جیادہ ملے گا ریٹ آب انٹرسٹ جیادہ ملے گا شروع میں جب انسیکیور لون ملے گا اگر کسی آدمی کو سڑھے سات پرسنٹ پر مل رہے آپ کو دس پرسنٹ پر ملے گا کسی کو نو پرسنٹ پر مل رہا آپ کو بارہ پرسنٹ پر ملے گا یعنی پچی پیسے کا فرق ہوئے گا پچی پرسنٹ ریٹ آب انٹرسٹ کا آپ کو جیادہ دینا پڑے گا آپ اس کو بھی ٹائم لی پی کر دیں گے تو پھر آپ کا سیویل بہت اچھا ہو جائے گا اور پھر آپ کو جو مارکٹ کا آرو آئی ہے ریٹ آب انٹرسٹ ہے جو کمپیٹیشن کا ریٹ آب انٹرسٹ ہے وہ آپ کو ایسی لی مل جگا اسی طرح کی یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت پریشانی آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستے دار کو اگر آ رہی ہے اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ ہمارا ایک چینل ہے ڈیسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ پچھلے ایک سال میں میں بارہ سو سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹیڈ ہر بار مجھے کیوں بتانا پڑتا ہے کیونکہ ہزاروں آدمی ہمارے ساتھ ہر روج نئے جڑ جاتے ہیں اگر آپ کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی پروبلم آ رہی ہے تو آپ یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آگے ڈیسینٹ اڈوائز جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ کی سمجھ سے اگر سماندان ہو جائے گا کیونکہ بارہ سو سے بھی زیادہ ویڈیو جو ہے ساری لون سے ریلیٹیڈ ہیں پھر آپ کا پرسنل لون ہے بیجنس لون ہے سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹریک بس کا ہے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کھانے کا ہے گولڈ لون ہے اوڈی لیمٹ ہے سی سی لیمٹ ہے یا ایم ایس ایمی لون ہے یا اس کے علاوہ کسی بھی طرح کا آپ کا لون ہے ہر ویشے پہ ہر ٹوپک پہ لون سے ریلیٹیڈ میں ویڈیو منا چکا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ محرزہ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں پرسنل لی مٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آ رہا ہے سرفیسی ایکٹ ٹو تھالزن ٹو کے تہت آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا رہا ہے تھرٹین بور کا رہا ہے سیمبالک پوجیشن کا رہا ہے فیزیکل پوجیشن کا رہا ہے یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس نوٹیس آ رہا ہے سب سے پہلے سرفیسی ایکٹ کو سمجھے اگر آپ کا ایگری کلچر لون ہے تو آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ لاگ گوئی نہیں ہوتا اگر آپ کی پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہی ایم آئی جا چکے ہیں تو آپ سرفیسی ایکٹ کو جو آپ کے پاس تیرا دو یا تیرا چار کا نوٹیس آئے اس کو ڈی آر ٹی میں جا کے چیلنج کر سکتے ہیں ڈی آر ٹی بھی کوٹ کا نام ہے اگر آپ کچھ کے آدھے سے ان کے ڈیسیجن سے سنتوشت نہیں ہے تو آپ ڈی آر ای ٹی میں بھی ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اگر پچاس پرسنٹ بھی آپ کے پیسے نہیں گئے پھر بھی آپ ڈی آر ٹی میں ان کے خلاف کیس کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی بھی یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے نائنصافی ہو رہی ہے آپ ڈی آر ٹی کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں اور کوئی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی آپ کی پروپرٹی کو سکریپ کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں نہیں بیج سکتا فور اگزامپل تین کروڑ کی ہے تو وہ ایک کروڑ رپے میں اس کو سیل نہیں کر سکتا اس کو مارکٹ ریٹ پہ سیل کرنا پڑے گا اس کو آپ اس کے پاس ایک نوٹیز بیج دیں اگر وہ ایک کروڑ جس کو سیل کر رہا ہے بھائی میری لوکیسن پہ جتنے گج کا جتنے سکیر بھٹکا میرا مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار خانہ جو بھی آپ نے لون میں ان کے پاس موڈ گیج رکھا ہے یا فلیٹ جس سوسائٹی میں جتنے سکیر بھٹکا ہے اتنے ہی سکیر بھٹکا اتنے گج کا دو آدمیوں کے سٹامپ لے کے آؤ ایفی ڈیویٹ لے کے آؤ کہ وہ اتنے ریٹ میں ایک کروڑ میں بیچنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو میں مانن ہوا کہ میری پروپرٹی کی قیمت بھی ایک کروڑ رو پہ ہے ادھر وائن میری کی پروپرٹی کی تین کروڑ رو پہ ہے قیمت اس کی مارکٹ ویلو آپ اس کو تین میں بیچ کے اپنے پیسے لے لو مجھے کوئی تراج نہیں آپ لون سے ریلیٹڈ سبھی ڈاکومنٹس لے کے میرے سے پرسنل ایمیٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فون اکلیو ایڈوائی لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ نمبر آئے ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسیج کریں ترانت پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فون اکلی جڑ سکتے ہیں پرسنل ایمیٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جج سے سرال وارو کی